آج ہم جا رہے ہیں ریویو کسٹن نمبر 7 سے 11 تک کرنے کے لئے کسٹن نمبر 7 ہے ہمیں ایسی الکین کا نام بتانا ہے جو چین میں ہو اور اس کے اندرے نمبر آف کاربن ایٹم میں ہو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے سٹیٹ چین لکھ لیں گے اس کے بعد ہائیڈرشن جو کی ریمیننگ ہے ویلنسی وہ سیٹسفائی کریں گے اور پھر فارمولا بنا لیں گے ہمارے پاس یہ 1,2,3,4,5,6,7,7 کاربن ہو گئے اور ہم نے ٹرمینل پہ 3,3 ہائیڈرشن اور سینٹر پہ دو دو ہائیڈرشن لگا لیا اب تو یہ اس کو جب کاؤنٹ کریں گے تو ستی سیرون اور ایس سکسٹین بن رہے ہیں اگر نورملی بھی ہم دیکھیں تو ہمارے پر جو الکین کا فارمولا ہے سی این ایش ٹو این پلس ٹو ہے تو سیون ٹوزہ فارٹین پلس ٹو سکسٹین اور اس کو ہم نام دیں گے ہیپٹین ٹھیک ہے اچھا نیکس پوشن ہے ہمارے پاس ہمیں دو الکین دیا ہے ایک پروپین دیا ہے اور ایک اتھین دیا ہے اور اس میں سے یہ کہا ہے کہ ہائیڈرشن ایٹم کو ریموو کر لیں تو کیا بنتا ہے تو جب بھی ہم کسی ہائیڈرکاربن کے اندر سے ہائیڈرشن ایٹم کو ریموو کرتے ہیں تو وہ اس کا الکائل ریڈیکل بن جاتا ہے اگر پروپین جس کا فارمولا سی ٹری ایچ ایٹ ہے اس میں سے ایک ہائیڈرشن نکال دیں تو فارمولا بن جائے گا سی ٹری ایچ سیون اب سی ٹری ایچ سیون چاہے وہ اب پروپین نہیں رہا پروپائل ریڈیکل بن گیا اسی طرح یہاں پر ہمیں سیکنڈ دیا ہے اتھین جس کا فارمولا ہے سی ٹو ایچ سکس تو اگر ہم اس کے اندرس ایک ہائیڈرشن نکالنے تو فارمولا بن جائے گا سی ٹو ایچ فائیو اور یہ جو ہائیڈرشن نکالا ہے اس کے وجہ سے اب یہ اتھین نہیں رہا یہ کیا بن گیا اتھائل ریڈیکل بن گیا نیکس کسشن نیکس کسشن ہمارا جو ہے وہ ہے گیو دا اسٹرکچر فارمولا تو سیمپل الکین اور ون الکین دو ہمیں سیمپل الکین کا اور ایک الکین کا یعنی ایک دو جو ہمیں سنگل سیچریٹڈ ہائیڈو کاربن کے بارے میں کا نام بتانے اور ایک ہمیں انسیچریٹڈ جس کے اندرس اٹھپل بانڈ ہونا چاہیے الکین وہ بتانے تو ہم نے الکین جو ہے وہ بلکل سیمپل بار لیا ہے سی ایچ فور اس کا یہ سٹرکچر ہے سی ایچ فور دوسرا ہم نے اتھین لیا ہے جس کے اندرس اٹھین نمبر اف کاربن ٹو ہے سی ٹو ایس ایکس فارمولا بنتا ہے اور یہ اس کا سٹرکچر فارمولا لے لیا ہے اچھا ایتھائین کے لیے ہم جیسے میتھین ایتھین تو ہم تھرڈ ایلیمنٹ لے لیتے ہیں جس کے اندرس اٹھین کاربن ہوتے ہیں تو وہ پروپائن ہوتا ہے پروپائن سے پروپائن بنے گا اس کے اندر ایک ٹرپل بانڈ ہونا ضروری ہے آپ ٹرپل بانڈ ان دونوں کاربن کے درمیان بھی لگا سکتے ہیں اور ان دونوں کاربن کے درمیان یعنی ون ان ٹو کے درمیان جو ہے وہ ٹرپل بانڈ ہو جائے گا جس سائٹ پہ بھی کاربن ایٹم ہے وہ ون کنسیڈر ہوگا جس سائٹ پہ بھی ٹرپل بانڈ ہے وہ ون کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس کسٹن ہے ہمارا what is mean by the term فنکشنل گروپ فنکشنل گروپ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ابھی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ ٹائپ کے فنکشنل گروپ بتائیں اگر سمپل ہمارے پاس ہائیڈرشن اور کاربن ہے تو اس کو ہائیڈرو کاربن کہیں گے اگر کوئی اور بھی ایٹم اس کے ساتھ اٹیج ہے ٹھیک ہے تو اب وہ ہومو جینس ہومو جینس اسٹرکچن را ہیٹرو جینس انہیں ہیٹرو ایٹم بن گیا جس کے اندر ہمارے پاس کاربن ہائیڈرشن کے علاوہ اکسیجن ہو سکتا ہے ہیلوجین ہو سکتا ہے نائٹروجن ہو سکتا ہے کاربن کے سنگل بونن اور ڈبل بونن یعنی ایتھر یا کاربنائل گروپ ہو سکتا ہے تو فنکشنل گروپ ہم جو کامن پڑتے ہیں وہ الکین ہے جس کے اندر سارے سیچوریڈ ہائیڈرو کاربن ہے الکین اور الکائن ہیں جس کے اندر الکین کے اندر ہائیڈرشن ہیلوالکین کے اندر ہیلوجین کے ساتھ ہیڈرکاربن ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس الڈی ہائڈ ہے جس کے اندر CHO گروپ ہوتا ہے ہمارے پاس کیٹون ہے جس کے اندر کاربنائل گروپ c.o ہوتا ہے الکول ہے جس کے اندر OH گروپ ہوتا ہے ایتھر ہے جس کے اندر سینٹر میں آکسیجن کا ایٹم ہوتا ہے دونوں سائٹ پر دونوں ٹرمینل پر کوئی نہ کوئی حلائیٹ لگایا ہوگا اور امائن ہوتا ہے جس کا ہم نائٹروجن کے ساتھ دو ہائیڈروجن این ایش ٹو ہوتا ہے یہ کسی بھی ہائیڈرو کاربن کے ساتھ لگا ہوگا تو امائن گروپ کہلائے گا کاربو اکسلک کا جو آپ کو فارمولا پتا ہے سی ڈبل او ایچ ہے تو کسی بھی الکائل ریڈیکل کے ساتھ سی ڈبل او ایچ گروپ ہے تو وہ کاربو اکسلک کنسیڈر ہوگا اسی طرح ہمارے پاس ایسٹر ہے ایسٹر کے اندرے کیا ہوگا ہے ساتھ آگے جو ہے وہ ایک اور الکائل گروپ لگا ہوگا اسی طرح امائیڈ ہے جس کے اندر امائنو گروپ بھی ہوتا ہے اور کاربو نائل گروپ بھی ہوتا ہے اور اسی طرح اسائل ہے جس کے اندر کاربو نائل گروپ بھی ہوتا ہے اور ہیلوجن بھی ہوتا ہے اب کوششن جو ہمارا ہے what is mean by the from functional group to functional group کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں a functional group is a specific group of atoms or bonds within a molecule that is responsible for the characteristic chemical reaction of the molecule یعنی ان ایلیمنٹ کی وجہ سے جو کہ کاربن ہائیڈرین کے علاوہ ہے وہ ایک ایلیمنٹ ایک ایٹم یا ملٹیپل ایٹم کا گروپ جگر ہوتا ہے تو وہ اپنی سپیسیفک کریکٹرسٹک شو کرتا ہے جس کا ہم functional group کہتے ہیں these functional group often determine the properties and reactivity of the molecule اس کی وجہ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی reactivity اور properties اس molecule کے اندر آئے گی اس functional group کے وجہ سے and can be used to classify and identify different types of organic compound اور اسی طرح ہم مختلف طرح کی organic compound کو identify کر سکتے ہیں with the help of functional group پہلا functional group ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں OH group جس کو ہم alcohol group بھی کہتے ہیں compounded contain hydroxyl group are called alcohol اس کو alcohol کہتے ہیں example ہمارے پاس ہے وبشل سکتے ہیں lasse ethока مث coordin می unable in ethanol ethanol اور for Мне esimerk اور ایسے سارے سبسٹنج جس کے پاس کارباؤگزلیک گروپ ہوتا ہے اس کو کارباؤگزلیک ایسیڈ کہتے ہیں دو اگزامپل یہاں پر موجود ہے ایک ایسیڈک ایسیڈ کی ہے جس کا فارمولا سی ایسیڈی سی ڈبل او ایچ ہے دوسرا فارمک ایسیڈ ہے جس کا فارمولا سی ڈبل او ایچ ہے 財یل امائن بن گیا اور ہمارے پاس فنگشنل گروپ ہے جیسے یہاں پر ہم ڈی ہائٹ چھو لے لیں ڈی ہائٹ کے پاس چھو ہوتا ہے ڈی ہائٹ جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ڈی ہائٹ فنگشنل گروپ ہے کاربو نائل گروپ کرپنائیل گروپ کیای پچھڑی کاربنائیل گروپ ہوتر ہے دن موت − 항상 ferutan کیا ہے ہم کٹونک گروپ بس کچھڑی کاربنگو گروپ ریڈیکل ہوگا تو اس کو ہم کیٹون کہیں گے کہ کیٹون فنکشنل گروپ کاربنائل گروپ سی او ویڈ ٹو کاربن ایٹم اٹیش ٹو دا کاربن دا سینٹر کاربن ایٹم جس کے پاس کاربنائل گروپ ہے اسی کے ساتھ دو اور الکائل گروپ لگ جائے تو وہ اب ایلڈی ہائیڈنگ بنے گا کیٹون بن جائے گا اگزامپل اس کی ایسی ٹون ہے سی ایش تری سی او سی ایش اسی طرح ایتھر کے اندر دونوں سیٹ پر لیفٹ و رائٹ پر دونوں پر جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوئی الکائل گروپ اٹیش ہے سینٹر میں یہ دونوں آپس میں جو ڈوائن ہوتے ہیں وہ اوکسیجن کی لنگیز سے ڈوائن ہوتے ہیں اس کو ہم ایتھر کہتے ہیں ایتھر کے لئے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ایتھر فانکشنل گروپ ہے اور ایک طرف اٹھیل ہوتا ہے جس کاربنائل گروپ کے ساتھ کاربن ایک کیلئے کے لیے کیا جوسے سیار کے ساتھ اسیقاربن کے ساتھ ایک ان Receota鉺چھتا ہے ایک ہائیڈرو کاربن اٹیج ہوتا ہے Pir questioned group اسٹر فنقشنل گروپ ہے وہ کاربنایل گروپ کاربن ایٹم اٹیشٹو دا اکسیجن ایٹم اینڈا اکسیجن ایٹم اٹیشٹو دا کاربن ایٹم کاربنایل گروپ پھر یہ اکسیجن سے اٹیشٹ ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الکائل گروپ یا ہائیڈو کاربن اس کی اگزیمپل جو ہے ایسیٹیٹ ہے جس کا فارمنا سی فور ایچ ایٹ او ٹو ہے ٹھیک ہے ہوپس ہو اسٹوڈنٹ کے آپ کو یہ سارا سمجھ آیا ہوگا اور اگر فردر کوئی کوسٹن آپ کا ہے تو آپ کو پوچھے گا یہ ہم کچھ لسٹ ہے جو آپ کے بک کے حساب سے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں ان کے نام یہ فنکشنل گروپ کا سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں اور جنرل فارمولا آپ اس سے ہلپ لے سکتے ہیں الکین ہے اس کا کوئی فنکشنل گروپ نہیں ہوتے سیکنڈ الکین ہے یہاں پہ ڈبل باننگ ہوگی الکین ہے یہاں پہ ڈبل باننگ ہوگی الکوال ہے OH گروپ ہوگا ایتھر ہے سینٹر میں اوکسیجن دونے سائٹ پہ الکائل ریڈکل ہوگا الڈی ہائٹھ سی اے چھ اے چھ اٹھ گروپ ہوگا کسٹون کاربو نائل گروپ ہوگا اماین اے نہیش ٹو گروپ ہوگا کاربااکسالیکیٹر سی ڈبلو ایش گروپ ہوگا ایسٹر سی او او اور پھر الکائل گروپ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کا last question جو ہمارا ہے last question identify the type of following compound as alcohol, aldehyde or ketone تین ہمیں دیا میں ہیں statement statement میں ہمیں یہ بتانے کہ functional group کونس ہے aldehyde ہے, alkohol ہے کے ketone ہے اچھا CHO which is used to manufacture polymer as urotropine which is used to treat with the urine tract infection یہ کیا چیز ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ CHO group ہے تو یہ aldehyde ہوگا دوسرا ہے ہمارے پر CH3OCOCH3 which is used in the polish remover یہ polish remover کے طور کے اندر ہوتا ہے تو یہ ہم اس کو کیا کہیں گے ketone group کیونکہ یہاں پہ کاربنایل group ہے اور دونے سائٹ پہ الکائل ریڈیکل تیسرا ہے CH3CH2OH which is used in the preparation of many organic substances such as plastic cosmetics tincture یہ بنانے کے لئے سوالاتا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو کاربن ایٹم ہے اور پانچ ہارڈوجین ایٹم ہے اور اس کے ساتھ کونسا group لگا ہے OH group لگا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ alcohol ہوگا right any question thank you موسیقی موسیقی